علیہ تبکلت و رب العرش العظیم اللہ رب العزت کا کروڑھا احسان ہے کہ اس کریم نے سسلہ لیا قادریہ شافیہ کو امت کی حدایت کے لیے اس دور میں قبول فرمایا ہے اور بالخصوص شافیہ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں ہمیں شعور اجاگر کرنے کی ہمت اور توفیق اور جورت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ شافیہ سوشل میڈیا امت کو اس بمر سے کھینچ کھینچ کے گسیٹ گسیٹ کے جنجوڑ جنجوڑ کے نکال رہا ہے اور یہ بات باور کروا رہا ہے اس کا ادراک اور احساس دلا رہا ہے کہ کامیابی من گڑت وظائف کے اندر نہیں ہے جھوٹے فضائل کے اندر نہیں ہے کامیابی وظائف کی غلامی شطان اور نفس کی غلامی میں نہیں ہے کامیابی ہے تو صرف حضور علیہ السلام کی غلامی میں ہے تو الحمدللہ جون جون امت کو شعور آ رہا ہے لوگ عامال کی طرف لوٹ رہے ہیں یعنی مسنون عامال کی طرف لوٹ رہے ہیں نماز کی طرف لوٹ رہے ہیں جب امت کو یہ احساس ہوا کہ جب نماز ہی نہیں ہے تو وظیفہ کیسا جس کی نماز ہی نہیں ہے تو وظیفہ کیسا اس طرح جو زکاة نہیں دیتے تھے جب انہوں نے بیانات سنے ان کو ادراک ہوا احساس ہوا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ ہم غریبوں مسکینوں یدیموں بیواؤں کا حق جو ہے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں زکاة تو مال کی آگ ہے تو جب ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں آگ جو ہے وہ ٹھونسیں گے تو کیا ان کو بیماریاں نہیں لگیں گی یہ نافرمان نہیں ہوں گے یہ باغی نہیں بنیں گے تو یوں بیانات سننے کے بعد جب لوگوں کو احساس ہوا جو جو گناہ کوئی کر رہا تھا جس کو اللہ نے چاہا اور جس کو اللہ چاہ رہا ہے اس کو اللہ رب اللہ سے جب وہ ہدایت عطا فرما رہا ہے تو جو جو ہدایت کی شمہ روشن ہوتی جا رہی ہے تو لوگ عامال کی طرف آ رہے ہیں تو اب جب عامال کرتے ہیں تو لوگوں کے سوالات بھی جنم لیتے ہیں تو سوالوں میں سے آج ایک سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب ہم آپ کے کہنے پہ جو عامال کر رہے ہیں جس طرح قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تسبیحات کر رہے ہیں جو آپ نے وظائف ہمیں پڑھنے کے لئے دیئے ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں ساتھ ہم استغفار کر رہے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں جتنی ہمت ہوتی اتنا صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ اپنے پیاروں کو یعنی وہ لوگ جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو یہ کیسے بخش سکتے ہیں اور اس بات کے بھی وضاحت فرما دیں کیا ہمارے یہ عامال ہمارے مامباب کو بھی نفع دیں گے یا یہ صرف ہماری ذات تک ہیں دیکھیں پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں جو سوال کا آخر حصہ ہے کہ جتنے بھی ہم عامال کرتے ہیں میں عامال کروں یا آپ عامال کریں سب سے پہلے نفع اس عمل کا اس شخص کو ہوتا ہے جس نے آپ کو اس عمل کے اوپر لگایا ہے پہلے یہ اصول سمجھ لیں پھر بعد میں مسئلہ سمجھ آجے گا کیونکہ جب اصول ہی سمجھ نہیں آئے گا تو مسئلہ کیا سمجھ آنے جس نے آپ کو نیکی کے رستے پہ لگایا ہے جب آپ وہ نیکی کریں گے تو پہلے جو نفع ہے وہ ماں باپ کو نہیں ہوگا یا توجہ رکھئے کہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے پہلے نفع ماں باپ کو نہیں ہوگا پہلے نفع اس کو ہوگا جس نے تمہیں اس رستے پہ لگایا ہے جس نے اس نیکی کی ترغیب دی جس نے تمہیں تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کی اللہ سے قبولیت کی مہریں لگوائیں اور وہ تمہیں اس رستے پر لے کر آیا یا جس نے تمہیں یہ نیک عمل کرنے کا محول فراہم کیا پہلے جب آپ وہ نیک عمل کرو گے مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو زکاة دینے پہ لگا دیا کسی نے آپ کو نماز پہ لگا دیا کسی نے آپ کو درود پاک پڑھنے استغفار کرنے پہ لگا دیا کسی نے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے پہ لگا دیا کسی نے آپ کو لنگر چلانے پہ لگا دیا یعنی کوئی عمل اچھے آیا ہے عمال سالبے سے تو جس نے اس عمل کی بنیاد رکھی ہے پہلے اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ عجر و ثواب عطا فرمائے گا اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام میں اشاء فرمایا ہے جس نے کسی ایک شخص کو بھی سیدھے رستے پہ لگایا وہ جہنتی ہے اور جس نے کسی ایک شخص بھی برے رستے پہ لگایا وہ جہنمی ہے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام میں اشاء فرمایا ہے بدبخت اور بدنصیب وہ ہے کہ جس نے کسی گناہ کی بنیاد رکھی اور وہ مر گیا ہے مرنے کے بعد بھی وہ گناہ جاری رہا وہ گناہ جاری رہا بڑی اہم بات یاد آگئی ذرا کانے چونگلی مار لو فٹا پڑ یہ اسی ہفتے کے اپدا کی آج منگل ہے نا یعنی جو ہفتہ شروع ہوا ہے یعنی ہفتے کی بات ہے یا اعتبار کی بات ہے سما ٹی وی کے اوپر کس ٹی وی کے اوپر سما مین سٹریم نیشنل میڈیا کے اوپر ایک صاحب ہیں خاتون نہیں ایک صاحب ہیں اور ان کی آواز سے بھی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ادھیر عمر ہیں یعنی پچاس ساٹھ سال عمر یا پینس سال عمر یعنی کافی ان کے آواز کے اندر جو ہے وہ لرزہ بھی تھا اور پریشان بھی تھے اور آواز بھی اس درجے کی بھاری تھی کہ بزرگوں کی آواز لگ رہی تھی تو خیر جتنی بھی ان کی عمر ہیں تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب مجھے جو مہمان آئے ہوئے ہیں علامہ آئے ہوئے ہیں ان سے وہ سوال کر رہے ہیں سوال یہ کر رہے ہیں کہ میں میرے والد صاحب فوت ہو گئے کانچوں انگلی ماری سی نا کھلے انہیں نا آ رہی ہے آواز آ رہی ہے تھوڑی اچھی کر رہا ہوں آ رہی ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے میں والد صاحب کی قبر پہ جاتا رہا پچیس دن تک میرے والد صاحب کی قبر موجود تھی یعنی پچیس دن تک میرے والد صاحب کی قبر موجود تھی پھر میں بعد میں اگلے جو پندرہ دن ہے وہ میں مسروفیت کی وجہ سے جا نہیں سکا جب میں چالیس دن کے بعد قبرستان گیا ہوں تو میرے پیوہدی قبر میٹے چکے سے میرے باپ کی قبر نہیں مل رہی وہاں پہ چالیس دن صرف ہوئے ہیں چالیس دن صرف ہوئے ہیں میرے باپ کی قبر نہیں مل رہی اور آگے سے جو کالر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ بہت نیک تھا انہوں نے تک فلان مسجد جو ہے وہ بنوائی تو فلان یہ کیا تو فلان یہ کیا تو فلان یہ کیا اللہ والو جب گناہ کی بنیاد رکھ کے مرو گے اور جب اسی طرح رجت میں پھنس کے مرو گئے کتنے بیانات میں نے کیے ہیں کہ چالیس دن نہیں گزریں گے تری قبر کا نام و نشان مٹ جے گا اب وہ تمام حضرات جو میرے بیانات سن کے یہ کہتے تھے کہ حضرت صاحب کو یہ وحی آتی ہے کہ چالیس دن کے بعد قبر ختم ہو جاتی ہے تو ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ہفتہ یعنی جو مارچ گزر رہے ہیں مارچ کا یہ جو ہفتہ چل رہے ہیں اسی ہفتے کے سما ٹی وی کے جو چھوٹے چھوٹے کلیس یوٹیوب پہ آتے ہیں کیونکہ میں ٹی وی تو دیکھتا نہیں ہوں یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں جو سامنے آیا تو بری نظر پڑھے گی میں نے توجہ کے ساتھ سنا ہوں میں کہا تساڑے کاردی گالے یہ تو ساڑا موضوع ہے تو میں یہ بھی سننا چاہ رہا تھا کہ علماء کیا جواب دیتے ہیں پھر انہ نے جواب ہی دیتا جہاں 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 آگے اب آگے سفید داڑیوں والے بیٹھیں میں کہتا شرم سے مر جہاں رتی برابر علم نہیں ہے روحانیت کا عمد کے پاس اس دکھی کو کیا جواب دییا ہے وہ ایک عالم تھے وہ تشیروں تھے یعنی شیعہ مسلک سے انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا مجھے معلوم نہیں چلو وہ تو ہو گئے ایک طرف ایک ساڑھا سنی اٹھے آن تا سنی پھر اڈیاں نہ جوڑا نا تا پیر نہ جوڑا نا تا چوٹ نہ بولا نا تا سنی کون کہے کیونکہ سنی ہے سنن ہوئے گا تا کچھ بولے گا نا انہوں نے کہا جی وہ میں تھوڑا سا اس کو جواب دینا چاہتا ہوں میں بضاحت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی ضرور کریں وہ جی اگر اس طرح ہوتے ہیں اگر وہاں نہ جائیں تو وہ گورکن جو ہوتے ہیں انہوں نے نگاہ رکھی ہوتی ہے وہ کبر جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں وہ کبر دوسرے کو دیتے ہیں میں جنت البگی جی دفعہ نہیں کیتا سی اے جواب بیتا ہے ہاں تھنڈ پائی ہے اس لیے کہتا ہوں کان کھول کر رکھیا کرو تو جاگ دے کرو ساڑھے تھے نہ رہنا ساڑھے پلے کائی شہر نہیں ہے میں کہتا ہوں وہ اچھا ہوا برا ہوا جو ہو گیا ہو گیا آپ جواب سنو کیا دیا جا رہا ہے اس سے جس بندے کے باپ کی قبر ختم ہو گئی ہے آیا اس کی تسلیح ہو جائے یہ کوئی جواب بند ہے وہ جی وہاں انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے وہ اس قبر کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں پھر وہ جگہ کسی اور کو بیچ دیتے ہیں تو میرے اندر سے سوراں آواز آئی خودہ پیوم مارکہ جنت البگی جی دفعہ ہوئے ہیں تین مہینے سے پہلے جنت البگی کی قبر نہیں کھل دی علوہ ہی نہیں ہے اجازت ہی نہیں ہے تین سے چار مہینے تو جنت البگی کی قبر جو ہے وہ بند رہتی ہے تو تم جو ہے وہ چالیس دن میں پاکستان کی قبریں کھلائے جا رہے ہو یا پاکستان میں یہ کام ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہوگا بعض جگہ پہ جہاں پہ قبر کی جگہ نہیں ہوتی حالی اللہ چالیس دن کے اندر تو جو جسم ہے وہ مٹی کے ساتھ مٹی بھی ابھی نہیں ہوتا تو اس قبر کو کھول کے اس قبر کے اندر بندہ ڈالنا کوئی اتھا ڈی ایچھے کوٹیاں بنانی ہوں اینی زمین مہنگی ہوگئی ہے تو یہ ہمارے علامہ نے ماشاءاللہ جواب دیا حبہ لولو بات کیا ہے کہ جب تم گناہ کی بنیاد رکھ کے اس دنیا سے جاؤ گے تو میرے رب کا غائبی نظام کیا چلتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس مضمون کو لکھا ہے وہ حضراء جو دیوبند ہمیں سنتے ہیں وہ اپنے اکابر کی کتابیں پڑھ کے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں یا اپنے مسئل کے علماء سے بھی یہ بات پوچھ کے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اہل سنت بریلی حضرات میں تو لکھا ہے لکھا ہے تو میں دیوبند حضرات کی بات بھی کر رہا ہوں کہ جو شخص جس طرح کی زندگی گزار کے مرے گا اس کو اسی طرح کے قبرستان اسی طرح کے عامال کرنے والے لوگوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا جاتا ہے جو سودخور ہوں گے ان کو سودخوروں کے قبرستان کے اندر جو عاشق رسول ہوں گے ان کو عاشق رسول کے قبرستان میں اولیاء اللہ کے لئے کیا ہے کہ وہ مریں گے اپنی جگہ پہ اٹھیں گے بقی سے مریں گے اپنی جگہ پہ اٹھیں گے حضور کے غلام جہاں سے اٹھیں گے وہ وہیں سے اٹھیں گے باہ سمجھ آگئی بظاہر کیا ہوگا کہ بقی کے اندر کوئی حاجی گیا ہوگا کوئی نمازی گیا ہوگا کو عمرہ کرنے پہ گیا ہوگا وہ وہیں پہ مر جائے گا اس کو وہیں پہ دفن کیا جائے گا لیکن تین دن کے بعد جب وہ قبرستان بھر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کوئی سارے قبرستان کے اندر تمام روحوں کو نکال لیا جاتا ہے ان کو اپنے مقام پہ پہنچا دیا جو جہاں کی ہوتی ہے قبروں میں مردے جو ہے ان کی روحیں جو ہے ان کی جسم جو ہے ان کو الٹ پلٹ کر دیا جاتا ہے تو اللہ اگر کوئی سود خور مرا سود سے توبہ کیے بغیر زانی مرا زنا سے توبہ کیے بغیر اسی طرح بے نمازی مرا اس گناہ سے توبہ کیے بغیر تو جو ان کے قبرستان ہیں ان میں دفنہ کر دیا جاتا ہے ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے اسی طرح جو بندہ وظائف کرتا رہا جس طرح میں نے مضامین بیان کی روجت کے اندر کہ چالیس دن نہیں گزریں گے وہ تیری قبر کو نقش پاک کی طرح مٹا دیں گے تو اب ان کے والد نے گناہ کی بنیاد رکھی ان کے والد نے جو ہے وہ اور آدو وظائف من گڑت یہ سب کچھ جو وہ کیا تے پھر قبر نہیں زی مٹنی تے اللہ نے شافیدہ کیا امت دے سامنے ٹھوک کے ثابت نہیں کرنا پھر ہم حضور کے غلام تو نہ ہوئے تو اس لیے میں نے کہا کہ جو حضرات بیان سنتے رہے ہیں یا جن کو کوئی اشکال پیدا ہوا تھا تو میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے کہ سما ٹی وی کے جو پروگرام آج کار رمضان ٹرانسمیشن کے ہو رہے ہیں وہ ایک ہفتہ پرانے سکرول کر کے دیکھ لیں آپ کو یہ بات وہاں سے مل جائے گی تو جس بندے نے آپ کو نیک عامال پہ لگایا جب آپ نے عمل کیا تو پہلے یہ عمل کا جو سواب ہے اس کو منتقل ہوگا اس کے برعکس کسی نے آپ کو برے عمل پہ لگایا تو جب آپ نے وہ گناہ کیا تو یہ گناہ سب سے پہلے اس کے نامائیں عامال میں لکھا جائے گا اب میرے پی آج ہے میرے شیخ میرے لجپال میرے حادی میرے مرشد نے مجھے اس رستے پہ لگایا تو جو میں عامال اپنی ذات کے لیے یا اپنے تائیں کرتا ہوں نماز ہے قرآن ہے یا اور دگر عامال ہیں کرتا ہوں یا یہ جو میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں یہ عامال کرتا ہوں تو یہ پودا کس نے لگایا ہے میرے شیخ نے تو یہ میرے برکت کی برکت ہے تو یہ سب سے پہلے میرے شیخ کے نامہ عامال میں لکھا جائے گا میرے نامہ عامال میں میں نہیں جائے گا نہیں توجہ آپ کی تھوڑے سے پہلے انگلی مروائیہ کارنے یہ میرے نامہ عامال میں میں نہیں لکھا جائے گا سب سے پہلے میرے مرشد کے نامہ عامال میں پھر میرے نامہ عامال میں پھر میرے والدین نے جنہوں نے جنہ ان کے نامہ عامال میں پھر دیگر جو اساتزہ ہیں پھر اس کا عجر و ثواب جو ہے وہ ساری امت کو جائے گا کیونکہ جو خانکہ کے اندر ذکر ہوتا ہے اس کی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی امتِ مرحومہ کے لیے ہے اس لیے خانکہوں کے اندر دعائیں نہیں ہوتی طریقت کے اندر دعا ممنوع ہے شریعت کے اندر دعا ہے تو کیونکہ اب تو پیری مردی کی شکل ہی بگڑ گئی ہے تو اب یہاں پہ بھی ڈیڈڈڈ گھنٹے کی دو دو گھنٹے کی لوگ دعائیں کراتے ہیں خانکہوں کے اندر بھی خانکہی نظام کے اندر روحانیت کے اندر طریقت کے اندر تصوف کے اندر دعا نہیں ہے یہاں رضا بر رضا ہے اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا ہے جس حال کے اندر بھی اللہ رکھے شریعت میں دعا ہے کس میں؟ شریعت میں دعا ہے نماز پڑھیں تو دعا کریں کسی سے دعا کروائیں آپ نے لیے کروائیں کسی کے لیے کروائیں خود کریں وغیرہ وغیرہ شریعت میں دعا ہے ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے؟ کہ جتنی خانکہ کے اندر ذکر اذکار آپ لوگ کرتے ہیں یا دنیا بھر سے جو لوگ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ جو عراد و وظائف کر رہے ہیں جو ذکر اذکار کر رہے ہیں جو تسبیحات کر رہے ہیں جس رجلوں نے یہ سوال کیا ہے ہم آج کل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تسبیحات کر رہے ہیں صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو ہم یہ کیسے بخشیں؟ یہ جتنے بھی عمال الحمدللہ اللہ رب العزت میرے ترغیب کے اوپر میرے بیانات کے اوپر لوگوں کو کرنے کی توفیق دے رہا ہے یہ ان کے نامائے عمال میں بھی نہیں لکھا جائے گا یہ اس فقیر کے نامائے عمال میں پہلے تو مجھے لگایا میرے مرشد نے تو میں جو عمال کروں گا وہ میرے مرشد کے نامائے عمال میں لکھے جائے گا کیونکہ یہ بودہ انہوں نے لگایا اس طرح پھر والدین کے نامائے عمال میں بھی لکھا جائے گا اگر آپ بخشیں گے نہیں بھی جو نکتہ سمجھانا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دعا نہیں بھی کریں گے بخشیں گے نہیں بھی تو اللہ کا یہ بنائے ہوا نظام ہے یہ آٹو پہ لگا ہوا ہے تو اس لیے بار بار یہ اس طرح کے سوال ذہن میں لاکر اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کہ اللہ کا بنائے ہوا رحمت کا نظام آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتا اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ تیرا کون کون محسن ہے کس نے راکھی کی اور کس نے اس کو اتنا تانوار جو ہے وہ بنایا ہے کہ آج یہ میری مخلوق کی خدمت کر اللہ کو معلوم نہیں ہے تو اس کا جب سمر ہے جو جو اس کے محسن ہے اللہ ان کو پہنچائے جاتا ہے اللہ ان کو وہ پھال پہنچائے جاتا ہے ان عمال کی خوشبو پہنچائے جاتا ہے آپ کی دعائیں کرنا آپ کا مو سے کہنا میں بخشتا ہوں بخشتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے ہاں اگر یہ آپ کریں تو بہت اچھی بات ہے یہ بھی ایک الگ سے نیک عمل ہے مستحب عمل ہے یہ اس کا بھی ثواب آپ کو ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک ذہنی اور قلبی جو ہے وہ تسکین بھی حاصل ہو جائے گی کہ بھائی میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو اس طرح آپ نے نماز پڑھی قرآن کی تلاوت کی جو عراد و وظائف آپ کر رہے ہیں تسبیحات کر رہے ہیں وہ کیے جو صدقہ خیرات ہے زکاة وغیرہ آپ نے دی پہلی بات تو آپ کو میں نے یہ سمجھا دی کہ یہ نظام لگا ہوا ہے آٹو پہ آپ کو موں سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے لازم نہیں ہوتا کہ آپ پورے قرآن کی تلاوت جب سارا مکمل کر لیں گے 29 یا 30 رمضان کو یا 27 رمضان مبارک کو تو تب ہی آپ بخش سکتے ہیں اللہ بلو روز کا روز بخشو کل آپ مرجو کے پھر کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے 30 روزے پورے کر لینے ہیں تو اگر بخشنا ہی ہے اپنے موں سے بخشنا ہے تو جب تلاوت کر کے اٹھو تو اپنے والدین کے لیے اساتذہ کے لیے شیخ کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے پیاروں کے لیے اور پھر اس کے بعد ساری امت کے لیے بلعموم جو ہے وہ دعا کرو روز کا روز جو ہے وہ بخشو اسی طرح تسبیحات کی ہیں رات کو جب آپ سونے لگو بستر پہ لیٹ گئے جائے نماز پہ نماز پڑھ تسبیحات کر لیئے جب دعا کر رہے لگے ہیں پہلے اپنی ضرورت کی جو بھی دعائیں ہیں وہ ساری کر لو جو مقاصد ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کر دو اور اس کے بعد جو عامال کی ہیں میں کیا بتاتا ہوں وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سسلال یا قادری یا شافیہ کے ساتھ یا شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ ان کو میں کیا کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے تمام عامال کو پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے کہ اے اللہ جتنے بھی میں نے عامال کیے ہیں یا اللہ میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا جو کمی کو تائی ہوئی ان کے کرنے میں جو عدو و عداب کے اندر شرائط کے اندر اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے پہلا کام کیا کریں گے اللہ سے قبولیت کی مہر لگوائیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ شافیہ روحانی شافیہ لنگر روحانی شافیہ لنگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمع کروا دیں گے اور عرض کریں گے کہ یا اللہ میں یہ تمام عمال جو یا اللہ میں نے کی ہیں ان کو قبول و منظور فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی شافیہ لنگر میں میں جمع کرواتا ہوں یا کرواتی ہوں آگے اللہ کے محبوب جانے تو اٹھارہ ہزار آلمین جانے کیوں جب ہم نے ان کو دے دیئے پھر ہم نے مشورے حضور کو مشورے حضور کو مشورے نہیں دینے بس اتنی بات کہہ کہ اپنے چیرے پہ ہاتھ پھیرو اور اگر اپنی تسلی زیادہ کرنی ہے تو اتنا آپ کہہ لو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے ماں باپ کو یا اپنے فلان فلان پیاروں کو ہدیعہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی عمل کرنے والا یا یہ سوال کرنے والا ہی ہو سکتے ایسا ہو کہ ان کے کسی پیارے کی آج کل میں فوتگی ہوئی ہو تو غم وہ تازہ تازہ ہوتا ہے تو اگر وہ یوں کر لیں گے تو ان کی ذرا تسکین ہو جائے گی تسلی ہو جائے گی کسی کی ماں مر ہی ہے کسی کا باپ مر ہے کسی کا خامن فوت ہوا ہے کسی کی بیوی فوت ہوئی کسی کی اولاد فوت ہوئی ہے تو وہ ذرا یہ کہہ لے گا تو اس کو تسلی ہو جائے گی ورنہ کوئی تسلی والی بات نہیں ہے جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شافیہ روحانی لنگر میں جمع کروا دیا پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور ان کا کام جانے وہ ساری کائنات کے اندر جو ہے وہ عجر و ثواب اللہ کے حکم سے تقسیم ہوگا جتنا جس کا حصہ بنتا ہے اللہ پاکہ اپنی قدرت کاملہ سے وہاں وہاں تک پہنچائے گا اس لیے اسی طرح قرآن پڑھا تب بھی آپ نے فوراں جو ہے وہ ہدیہ کر دینا ہے تسبیحات کی رات سونے سے پہلے فوراں ہدیہ کر کے اپنا سارا کام مکمل کر کے نیٹ بیلنس زیرو کیا کرو نیٹ بیلنس زیرو اللہ رو جن بزرگان سے میں نے فیض پایا الحمدللہ میں نے یہ سیکھا کہ رات کو جب آپ اپنے تمام عامال کے اوپر توبہ بھی کر لیں جو اس میں کمی رہ گئی ہے قبولیت کی مہر بھی لگوالیں اور اس کے بعد اس کو حضور کے لنگر میں روحانی شافیہ لنگر میں جمع بھی کروالیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں یا اللہ جو کمایا وہ تیری مخلوق پہ میں نے نشاور کر دیا اے اللہ اب میرے پاس کوئی عمل تو رہ نہیں گیا جو کمایا وہ تو میں نے دے دیا میرے پاس تو اب کچھ رہ نہیں گیا اے اللہ میرے پاس گناہ رہ گئے ہیں وہ کوئی نہیں لیتا کیا میرے پاس رہ گئے ہیں گناہ رہ گئے ہیں اے اللہ کوئی نہیں لیتا تیرے علاوہ گناہوں کو لینے والا کوئی نہیں ہے اے اللہ نیکی ہیں جو سارے دن میں تیری توفیق سے کمائیں اللہ علیہ وآلہ قوتہ اللہ باللہ اللہ علیہ وآلہ وہ تو میں نے دے دی روحانی شافیہ لنگر میں یا اپنے ماں باپ کو اپنے مرشد کو جس جس کو آپ نے بکشی ہیں وہ تو میں نے دے دی گناہوں کو معاف فرما دے تیرے علاوہ کوئی گناہ لینے والا نہیں ہے کیونکہ تُو ہی رحمان ہے اور تُو ہی رحیم ہے پھر اللہ کو اللہ کی رحمت کو اور جنجوڑو متوچے کرو اے اللہ تُو رحمان ہے تو گناہ معاف کر دے اے اللہ تُو رحیم ہے گناہ ہے بہت زیادہ تُو نیکیوں میں بدل دے تجھے کون پوچھنے والا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِدْ تُو جو چاہے گا تُو کر گزرے گا تجھے کسی نیکی ٹوکنا ہے تو یوں اللہ والو رات کو اللہ کی رحمت کو سمیٹ کے سوئیں جو نیکیاں کمائیں ہیں انشاءاللہ ان کو پہلے عجر آپ کو بھی ملے گا سب کو ملے گا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ذہن میں یہ بیان سن کے سوال آئے اشکال آئے کہ جب ہم یہ ساری نیکیاں اپنے والدین کو یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی شافیہ لنگر میں جمع کروا دیں گے تو ہم کنگال ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا اللہ پاکہ اپنی قدرت کاملہ سے اپنی رحمت سے اس کو ضربیں لگائے گا تقسیم نہیں کرتا اللہ ضربیں لگاتا ہے بندہ بخیل ہے وہ اس کو تقسیم کرتا ہے کیا کرتا ہے تقسیم کرتا ہے اللہ ضربیں لگائے گا اللہ نے ایک نیکی دی ہے تو اللہ ایک نیکی ہر ایک کو ساری امت کو بھی دے دے ساری مخلوق کو بھی دے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے جو ہماری نیکیاں ہیں وہ اسی طرح رہیں گی شافیہ لنگر میں جمع کروانے کے باوجود اپنے والدین اپنے پیاروں کو بخشنے کے حسال سواب کرنے کے باوجود بھی تو اس لیے وہ سواب بھی ہم کمالیں گے اور ساتھ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر کے یا اللہ گناہ لینے والا کوئی نہیں ہے تو گناہوں کو معاف فرما دے تو رحمان ہے گناہوں کو معاف فرما دے تو رحیم ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے تو اللہ جو دن باہر میں کوئی لرزش ہوئی ہے وہ بھی نیکیوں میں بدل دے گی جو کمائی ہیں وہ بھی قبول ہو جی تو اللہ ولو آپ سے خوبصورت بندہ کونسا ہے آپ سے مقدروں والا بندہ کونسا ہے پھر جن جن لوگوں کو آپ نے حدیعہ کیا ہے ان سب کی روحیں بھی آپ کے لیے دعا کریں گی اللہ بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی علیہ السلام اس کے بعد اسی طرح آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں کوئی خیرات کرتے ہیں یا کوئی اور بھلائی کا نیکی کا کام کرتے ہیں تو میں نے کیا کہا کہ رات کو فوراں اس کو سونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی اور نیکیوں کی قبولیت بھی اور لنگر روحانی چلا کر سونا ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ وطیرہ نہیں بنانا کہ مہینے کے بعد کریں گے یہ اصول نہیں بنانا کہ ہفتے کے بعد کریں گے بس جو عمل کیے جا رہے ہو رات سونے سے پہلے اپنا کھاتا صاف کر کے سونے تاکہ اگلے دن اگر ہم اٹھیں تو کوئی ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو کوئی ذمہ داری نہ ہو اگر وہ رات آخری ہے قبر میں اٹھیں تو پھر گناہوں کا کوئی بوجھ نہ ہو تو یوں سوئیں رات کو کہ آج میری رات آخری رات ہے صبح واللہ واللہ میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے یا پھر منکر نقیر کے اٹھانے پہ اٹھنا ہے تو ایسے تیاری کر کے سوئیں کہ رات کو باوضو ہو کے گناہوں کی معافی مانکے اپنے عامال قبول کروا کے پھر ان کا لنگر چلا کے سوئیں کہ اگر آج کی رات میں سو جاؤں میں صبح نہ اٹھوں تو قبر میں اٹھوں تو میرے پر اوپر کوئی گناہ نہ ہو کسی کا میرے اوپر کوئی حق نہ ہو تو پھر ڈاری کوئی نہیں ہوگا رات کبر جو ہوئے تو رات اپنے محل میں ہو یا اپنی کلی میں ہو تو پھر ڈار والی کوئی بات نہیں ہے تو اللہ بولو گج کے جیو وج کے جیو چار دن جیو تو چنگا جیو جتے بھی جیو جہندے رہو تو بستے رہو اللہ سب کو جو ہے وہ خوشیوں والے یہ آفیت والی خیر والی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے بس اتنی بات یاد رکھو کہ عامال کر کے ان کو فوراں حدیعہ کر دیا کرو کوئی اس کا خاص طریقہ نہیں ہے کہ اتنا کریں گے پھر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے کہ ختم دلائیں گے آگے پانی رکھیں گے دودھ رکھیں گے چائے رکھیں گے سیب رکھیں گے مولانا صاحب آئیں گے پیر صاحب آئیں گے اللہ بولو یہ سب ڈکاؤنس لے ہیں سب یہ بکواس ہیں فضولیات ہیں ان کاموں میں نہیں پڑنا روز کے روز عامال کرو اللہ کی توفیق سے اور روز کے روز لنگر چلاو اور پاک صاف ہو کے ہلکے پھلکے ہو کر سوئیں جس طرح میں نے کہا ہے کہ رات قبر میں آجے یا اگلا دن دوبارہ اپنے گھر میں کلی میں جو ہے گزارنا نصیب ہو جائے ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو اللہ سونا ایسی صاف ستری ہلکی پھلکی زندگی حضور علیہ السلام کی غلامی والی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا بھر میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ ہمیں برکت نے عطا فرمائے وہ تمام حضراء جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا ہے یا ان کے ہمارے پہ حقوق ہیں اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور وہ تمام حضراء جو ہمارے لئے محبت بری پیار بری دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے جو ہم نے مانگا نے ہم سے لیا ہے اللہ سنا سب ہمارا بھی اور جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں اللہ سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور ان عامل کے صدقے لربالجز ہے ہدایت کی ہوا چلا دے ہمارے پیاروں کے لیے بھی اللہ آسانیاں فرمائے ان کی آخرت کی منزلیں اللہ آسان فرمائے اور اللہ ہم سب کے لیے بھی چلنا دین پہ آسان فرمائے ہم سب کو استقامت عطا فرمائے دنیا بھر میں تمام وہ لوگ جو نفس نفس یہاں آکر مرید ہوئے ہیں یا شافیہ سوشل میڈیا پہ مرید ہوئے ہیں وہاں جڑے ہوئے ہیں اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے تعدہ موت ہم اس نسبت کی پاسداری کرتے رہے جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی